مووی کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکا جس کا نام رکھ ہے وہ اسکول کے لیٹ ہو گیا ہے اسی لئے وہ اپنی اسکول بس کی پیچھے تیجی سے بھاگ رہا ہے اس کا چیرہ ایک دم لال اور پسینے سے بھیگا ہوا ہے اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا ہے کہ کئی وہ لیٹ نہ ہو جائے لیکن وہ ہار نہیں مانتا اور جیسے ہی بس بس اسٹوپ پر رکھتی ہے تو وہ اس سے ٹکرا جاتا ہے اور پھر اسٹوپ کے سائن پر ٹکرا جاتا ہے یہ ہی نہیں رکھ پھر سے بس کے دروازے سے ٹکرا جاتا ہے بطا اس کی ایسی انٹری ہوتی ہے بس میں اب جیسے ہی وہ بس میں چڑھتا ہے تو کوئی بھی اس کو اپنے ساتھ نہیں بٹھانا چاہتا اور سب بھی اس کو کہتے ہیں ہی درمتہ پھر وہ اپنے فرینڈ ٹرے کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے رکھ اپنی کرش جل کو پیچھے مڈ کر دیکھ رہا ہوتا ہے جو اپنے بوائی فرینڈ کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے ٹرے رکھ کو اس کو گھورنے کے لئے منع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ تمہاری کبھی بھی نہیں ہو سکتی یوں کہ اس کا بوائی فرینڈ نرٹس ایموز جیکس اور مافیا میمبر کے گروپ میں ہے جو ایک پاپولر کریو ہے رکھ اور اس کی کلاس ایک سائنس ٹریپ پر جاتی ہے جو جینیٹنگ موڈیفیکشن پر ہے اب جل برڈ سے باتیں کرتی ہے اور رکھ بھی وہاں جاتا ہے رکھ اس برڈ کی فوٹو کھیچنا چاہتا ہے لیکن فلاش فوٹوگرافی وہاں پر علاو نہیں ہوتی اور جیسے ہی رکھ اس برڈ کی فوٹو کلک کرتا ہے وہ بیچاری برڈ جل جاتی ہے لیکن جیسے ہی جل موڑ کر دیکھتی ہے تو باقی لوگوں کی طرح اس کو بھی کچھ پتہ نہیں چلتا رکھ اس کو اپنے پیٹ سے بجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کا شوز جل کے بوائی فرینڈ لینس پر جا کر گر جاتا ہے اور وہ رکھ سے لڑائی کرنے آتا ہے اب اس کو دھکا دیتے ہی وہاں جل آ جاتی ہے اور اس کو بجھا لیتی ہے لیکن اس کا بوائی فرینڈ نہیں مانتا اور وہ رکھ پر پنچ کرنے کی کوشش کرتا ہے تب ہی اس کے بوائی فرینڈ کے کندے پر کوئی ہاتھ رکھتا ہے وہ کوئی ہر سائنس کمپنی کا سی ای او ہوتا ہے اور لینس اس کو جانتا ہے اور اس آدمی کا نام لو ہوتا ہے لو سب ہی اسٹوڈینٹس کو چپ ہونے کو کہتا ہے اور سب ہی انہیں گریٹ کرتے ہیں ویسے ہی لو کو کھان سکھ کرتے وقت مو سے خون نکلتا ہے اور رکھ لو کے پاس جا کر اس سے پوچھتا ہے کہ سب ٹھیک تو ہے لو کہتا ہے کہ یہ نارمل کا بلڈ ہے باقی سب ٹھیک ہے رکھ خود کے بارے میں بتاتا ہے اور لو اس سے کہتا ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے وہ اس کے مومی پاپا کے بارے میں بھی جانتا ہے لو رکھ سے پوچھتا ہے کہ تمہارے مومی پاپا کیسے ہیں پھر رکھ کہتا ہے کہ وہ تو کب کے مر چکے ہیں اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ سب ہی سٹوڈینٹس ڈرائگن فلائی کو دیکھتے ہیں اور جلڈ ڈرائگن فلائی اس کو بہت ہی نزدیک سے دیکھتی ہے اور نوٹیس کرتی ہے کہ ایک ڈرائگن فلائی وہاں نہیں ہے وہ ڈرائگن فلائی رک کی پیچھے جاتی ہے اور رک کو کار ڈالتی ہے اب وہ کوئی سپیٹر نہیں ہے لیکن رک کو ٹھوکا لگ جاتی ہے جب رک گھر پہنچتا ہے تو وہ کافی بھیانک حالت میں ہوتا ہے اور رک کی انکل اس کو مچھلیوں کو کھانا دینے کے لئے کہتے ہیں رک جیسے ہی مچھلیوں کو کھانا دینے جاتا ہے تو اس میں اڑٹی کر دیتا ہے رک کے انکل البرٹ اس کا پیچھا کرتا ہے اور رک کے روم میں چلے جاتے ہیں اب البرٹ نے کسی بک میں پاورٹی کے بارے میں پڑا ہوتا ہے تو وہ اس کو بتا رہا ہوتا ہے کہ مورد سونگ ہونا ایک کامن چیز ہے جیسے بلیڈنگ ہونا پھر رک اپنے بیڈ پر گر جاتا ہے اور مسٹس ہو جاتا ہے اب اسی دوران لوگ اپنی چھانبین کرنے کے لئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ساتھ جاتا ہے اور لوگ ایک بہت ہی امیر آدمی ہے آپ کو پتا ہے کیسے دوستوں گھر میں آ چکی ہیں اور بھاری سمر سیل بھی مطلب فل لوٹ مچی ہوئی ہے یعنی کپڑے ایسی فریج لینے کا بیسٹ موقع اور اب یہ ایجو پر لگی ہے زبردہ سمر سیل اپ ٹو ایٹی پرسنٹ آف لیکن میں کہوں کہ آپ شاپنگ کے ذریعے پہاڑوں کی ٹرپ کا اچھا کھڑچا نکال سکتے ہو جی ہاں کیونکہ میں نے شاپنگ کرنے کا سمار طریقہ ڈھونڈا ہے جو شاپنگ کرنے کے فری پینسے دیتا ہے تو شاپنگ کر کے فری پینسے کمانے کے طریقے کا نام ہے کیش کرو جی ہاں جسے ڈیڑھ کروڑ اور بھی لوگ یوز کر کے زبردست کمائی کرتے ہیں اگر آپ فلپ کارٹ ایمازون ایجیو یا منترہ کی ڈسکاؤنٹس کے اوپر اور بھی پینسے بچانا اور ایکسٹر کیش پہ کمانا چاہتے ہیں تو سیدھے جانا کیش کرو پر جو کی شاپنگ کرنے کے فری پینسے دیتا ہے اس پر ایمازون ایجیو سے لے کر بگ بازار سم ملے گا اور آلڈی چل رہے ڈسکاؤنٹ کے اوپر آپ ٹو 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 پرسنٹ ایکسٹر کیش بیک الگ سے زبردست ڈیل تو یہ ہے ہی آپ کو کیش کرو پر ایمازون پر ڈیٹھ سو کی شاپنگ پر پیچھے تا روپے کا کیش بیک سیدھے جیم میں یہاں کیش بیک دونوں کیش آن ڈیلیوری اور آن لائن پیمیٹ پر ملے گا سب سے مزیدار بات یہ کہ کیش بیک کا پینسہ سیدھے بینک میں جمع کرا سکتے ہو اور وہاں سے نکلوا سکتے ہو اور تو اور یہ ایپ رتن ٹاٹا فونڈڈ ہے اس ایپ کو یوز کرنا بہت ہی سمپل ہے ایپ سٹوٹ سے کرو گے تو میرا کوڈ راکر ٹونڈی فائی یوز کر لینا تو وہ بھی آپ کو پچیس اٹھے کا بونس ملے گا اب ہوم پیج پر کوئی منپسند کی ویب سائٹ جیسے ایمازون سرچ کرو اور اورنج بٹن پر کلک کرو جیسے چاہے شاپنگ کرو اور اپنا کمائیوہ کیش بیک مائننگ میں چیک کر سکتے ہو جو کی تم اپنے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا سکتے ہو بس اتنا سمپل تو ہے تو جلدی جاؤ یوز کرو کم سے کم ایک ٹرپ کا کھرچہ تو نکلے گا چلو مووی کنٹینو کرتے ہیں ایک آدمی جا کر لوگو کی پینٹنگ کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے وہ اس کو ہر طرح کی کام کے بارے میں بتانا شروع کرتا ہے اور ویسے ہی لوگو پینٹنگ سے بھارا جاتا ہے اور کارنر پر کھڑا ایک آدمی یہ دیکھ کر بلکل ہی حران نہ جاتا ہے پھر لوگو بورڈ پر اپنے نیو انوینشن دکھاتا ہے جو اس کی کمپنی کو بچا لے گی اور اس کی زندگی بھی لوگو کے پاس بس ایک گھنٹائی بچا ہے آر گلاس میں رہنے کے لیے پھر لوگو ماشین میں جاتا ہے اور وہ کام کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے لیکن تھوڑی دیر بعد وہ بند ہو جاتی ہے اور ویسے ہی بورڈ کا ایک میمور اس کے پاس آتا ہے لوگو اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اس کی زندگی چھین لیتا ہے اور اس کا ایکسپیرمنٹ سکسپل ہو جاتا ہے اور وہ باقی لوگو پر بھی اٹیک کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ریک اپنے ڈروم میں گوگل پر سیمٹمز کو ڈھونڈ رہا ہے اور ویسے اس کو پروفیسر ایکس کی ریکویسٹ آتی ہے اور وہ اس کو آنسر کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے پھر وہ اٹھتا ہے اور اس کو اپنے پاپا کی یاد آتی ہے ریک کو لگتا تھا کہ اس کے پاپا ہمیشہ زندہ رہیں گے لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں اب تھوڑی درباز ریک اور اس کے کلاس میٹ سائنس فیئر میں جاتے ہیں جہاں سپیشل گیسٹ ہوتے ہیں سٹیفن ہاکنگز اور وہ اپنا گیان بچوں میں بانٹ رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ ابھی ڈپریشن میں ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ ابھی چاروں اور گھومیں اور وہ سب کرے جو تم سب چاہتے ہو اور یہ سنگر سب ہی حیران نہ جاتے ہیں اسی دوران ریک جل کو گھورتا رہتا ہے اور وہ اس کے پاس جانے لگتا ہے اور اس کو دیکھتے دیکھتے وہ لینز سے ٹکرا جاتا ہے لینز اس کو دھمکاتا ہے پھر ریک پانی لینے جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کا ہاتھ اس پر جم گیا ہے اب ریک دیکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ چپ چپا رہے ہیں اور بال آنا بھی شروع ہو گئے ہیں جیسے ہی ریک اپنا دوسرا ہاتھ پھری کرتا ہے ویسے ہی لینز کو بھی لگ جاتی ہے اور ان دونوں کی بیچ سلومو فائر شروع ہو جاتی ہے ریک لینز کے پنچ سے آرام سے بچ جاتا ہے لیکن رینس رک کو چکمہ دے کر اس کو سٹیفن ہاکنگ کے اوپر گرہ ڈالتا ہے پھر اس ساری مکھیاں وہاں سے نکل جاتی ہیں اب رک کو وہاں اور نئی پھنسنا اس لئے وہ بہار بھاگ جاتا ہے رک ایک وال پر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور رک دیکھتا ہے کہ اس کے پاس کچھ جادوی شکتی آ گئی ہیں وہ دیوال پر چڑھنے لگتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایک بزرگ عورت سڑک پاس کر رہی ہے تب ہی دیکھتا ہے کہ سامنے سے ایک ٹرک بھی آ رہا ہے اب بینہ کچھ سوچے سمجھے رک ٹرک اور اس عورت کے بیچ چلا جاتا ہے اور اس عورت کو سائیڈ پارک را دیتا ہے اب وہاں کھڑے لوگ اس کی اس ہیرویک ایکٹ کو دیکھ کر لالیاں بجانے لگتے ہیں اب رک ان کی طرف دیکھ کر بڑا اسمائل کرتا ہے رک گھوم کر اس عورت اور اس کتے کی طرف دیکھتا ہے جو پتہ نہیں ہوت چپر میں کیسے چلی گئی رک پھر اپنے گھر جاتا ہے اور اس کے انکل البرٹ اس کے اوپر ایک تیکھی سی چیز پھینکتے ہیں لیکن رک اس کو آسانی سے کینچ کر لیتا ہے اب البرٹ اور ٹرائے یہ دیکھ کر بڑی حیران رہ جاتے ہیں اور رک کہتا ہے کہ یہ اتنا بھی مشکل نہیں ہے پھر انکل البرٹ یہ دیکھنے کے لئے ٹرے پر ٹرائے کرتے ہیں اور ٹرے دھیرے دھیرے گر جاتا ہے رک کے انکل کو لگتا ہے کہ رک کے پاس کوئی سپر پاور ہے یہ جاننے کے لئے اس کا انکل رک کو مارتا ہے اور وہ دونوں حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ رک کو کچھ بھی نہیں ہوتا رک شکایت کرتا ہے کہ اس کو یہ پاورز کبھی نہیں چاہیے تھی الورڈ رک کو یاد دلاتا ہے کہ اس کے پیرنٹس اس کی مہانتہ چاہتے تھے پھر الورڈ اس کو بتاتا ہے کہ اس رات جب تم تینوں چل رہے تھے تو انہوں نے ابھی اوپرا چھوڑا ہی تھا اور ایک چمکتی گلی میں جا رہے تھے اور پھر فلیش بیک آتا ہے رک بولتا ہے کہ یہ کتے یہ کیا کر رہا ہے تب رک کے پاپا اس کو بولتے ہیں کہ لوگ تمہیں ایک دن ہیرو کی طرح مانیں گے جب وہ دن آئے گا تو اس کے لئے تمہیں تیار رہنا ہے اور رک نہیں جانتا تھا کہ وہ دن تو آج ہی ہے روبرٹس رک کے پاپا کو پکڑتے ہیں اور رک سوچتا ہے کہ یہی ٹائم میں ایکشن لینے کا روبرٹس اس کی مہمی کو مار ڈالتے ہیں اور اس کے پاپا کو گھائل کر دیتے ہیں اور ایسا کرتے ہی وہ بھاگ جاتے ہیں پھر رک اپنے پاپے کو دیکھتا ہے اور رک کے پاپا اس کو جیکٹ سے رنگ نکالنے کو کہتے ہیں اور اس رنگ کی امپورٹنس بتاتا ہے لیکن رک سے وہ رنگ سلپ ہو جاتی ہے لیکن اس کو پھر واپس مل جاتی ہے اب ہم پریزنٹ میں دیکھتے ہیں کہ رک اس رنگ کی کوئی قیمت نہیں سمجھتا اور اس کو فنگ دیتا ہے لیکن وہ واپس آ جاتی ہے اور رک کی آئیز میں لگ جاتی ہے اب اچانک سے رک کو جل کے گھر سے چلانے کی آواز آتی ہے گن فائر اور جانبروں کی آواز بھی آتی ہے جل اپنے گھر سے باہر آتی ہے پھر رک اور جل تھوڑی باتیں کرتے ہیں اور ویسے لینس ان کی کانورزیشن کے بیچ آ جاتا ہے لیکن جل جاتے جاتے کہتی ہے کہ وہ رک کے ساتھ رائٹ پر جانا چاہتی ہے پھر رک اپنے کار کی طرف دیکھتا ہے جو ایکچول میں سائیکل ہے اور اب وہ سائیکل بھی نہیں رہی جل جل جلی جاتی ہے اور رک کچھ چیڑیوں کو دیکھتا ہے اور پھر واپس اپنے روم میں چلا جاتا ہے اب رک کو پروفیسر ایکس کے میسیج آتے ہیں اور اس ٹائم وہ ویڈیو کال ہوتی ہے وہ ویڈیو شروع کرتا ہے اور ویڈیو رکنا سٹارٹ ہو جاتی ہے اب اس کو گصہ آتا ہے کیونکہ اس کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کہہ رہا ہے شاید سے انٹرنیٹ ہسٹری ڈیلیٹ کرنے کو کہہ رہا تھا اب جیسے کال کٹ ہوتی ہے کمپیٹر کی سکرین پر ایک میسیج پاپ اپ ہوتا ہے جو کار لون کے لیے ہوتا ہے اور وہ خوش ہو جاتا ہے کہ چلو کار کے لیے لون لے لیتا ہوں اب رک صبح بینک میں کار لون لینے کے لیے جاتا ہے لیکن اس کا لون کینسل ہو جاتا ہے رک کہتا ہے کہ اس کو یہ ضروری چاہیے اس پر بینک ٹیلر اس سے کہتا ہے کہ یہ میری پرابلم نہیں ہے اور وہ ایسے ہی گولی چلنے کی آواز آتی ہے اور بینک میں چور گھو جاتے ہیں اور جیسے ہی چور بہاڑ جانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ دروازہ نہیں کھول پاتا تو رک بڑی آسانی سے دروازہ کھول دیتا ہے اور چور کو بھگانے میں مدد کرتا ہے پھر وہ بینک ٹیلر کہتا ہے کہ تم نے اس کو بھاگنے کیوں دیا رک کہتا ہے کہ یہ میری پرابلم نہیں ہے تو تمہاری پرابلم ہے لیکن تب ہی رک بہاڑ سے دو گولیوں کی آواز سنتا ہے اور رک بہاڑ جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بہار بھیڑ لگی ہے اور دیکھتا ہے کہ اس بھیڑ کے اندر ایک بندر اپنے کرتب دکھا رہا ہے اور بدل میں ہی اس کے انکل البرٹ زمین پر گرے پڑے ہیں البرٹ رک کو بولتا ہے کہ تمہیں پتا ہے رسپانسیبلیٹیز کیا ہوتی ہیں رک کہتا ہے پتا نہیں مجھے نہیں پتا پھر میڈیکل ٹیم آتی ہے اور اس کے انکل کو لے کے جاتی ہے اب اسی دوران میسٹر لینڈر بہت خراب حالت میں ہوتے ہیں پھر اس کی اسسٹینٹ اندر آتی ہے اور وہ اس کا ہاتھ کھینچ کر اس کی زندگی چھین لیتا ہے اور بہت ہی خوش ہوتا ہے کیونکہ اس کو پاور مل جاتی ہے پھر وہ اس کی بارڈی کیبنیٹ میں شفٹ کر دیتا ہے اور ویسے ہی صفائی والا وہاں آتا ہے اور یہ دیکھ کر تو اس کی حالت خراب اسے لگتا ہے کہ اس نے غلطی کر دی ہاں کر اب رک کو دکھاتے ہیں جو اپنے انکل کو دیکھنے ہاں آسپیٹل جاتا ہے اور وہ بھاگ کر پروفیسر زیویر کے پاس جاتا ہے جو مائنڈ ریڈ کر سکتے ہیں پروفیسر ایکس اس کو ایک سکول میں لے کے جاتے ہیں جو گفٹیڈ بچوں کے لیے ہے اور وہاں ہم کافی نرالے بچوں کو دیکھتے ہیں پروفیسر ایکس کہتا ہے کہ اب ہم سکول زیویر کو دیکھیں گے وہ اپنی ویلچیر سے اترتا ہے تاں کہ وہ کمفرٹیبل گھوم سکے پروفیسر رک کو کہتا ہے کہ وہ ان سب سے اچھا بن سکتا ہے رک کہتا ہے کہ وہ تو اڑ بھی نہیں پاتا اس پر پروفیسر ایکس اس سے کہتا ہے کہ ایک بار اگر اس نے سیکھ لیا تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے پھر رک اور پروفیسر ایکس پروفیسر ایکس کی وائف کے پاس جاتے ہیں پروفیسر ایکس کی وائف کو لگتا ہے کہ زیویر اچھا انسان نہیں ہے وہ ہوا میں کچھ پکڑتی ہے لیکن وہ ایک انویزیبل لڑکی ہوتی ہے جو زیویر کے روم میں ملی تھی وہ اس کو مارتی ہے اور اپنے بچوں کو بلاتی ہے پروفیسر ایکس کو ہوا میں اڑا دیتا ہے پروفیسر ایکس کی وائف رک کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ سپر ہیرو بننے سے پہلے ایک کوسٹیم بنانا ضروری ہے اب رک اپنے روم میں جاتا ہے اور کوسٹیم ریزائن کرتا ہے اور وہ ایسے ایسے کوسٹیم بناتا ہے جن کے بارے میں تو ہم شاید بات بھی نہیں کر سکتے لیکن پھر آخری میں وہ ایک اچھا کوسٹیم بنا لیتا ہے اب ٹریوس کی روم میں آتا ہے اور رک کی کوسٹیم کو دیکھ کر کافی امپلس ہوتا ہے ایک فیبرک مٹیریل سے بنی یہ ڈریس جس سے نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی سانس لے سکتے ہیں رک نیچے گر جاتا ہے اور بعد میں رک اس کوسٹیم کو ٹھیک کرتا ہے پھر وہ ایک بیلڈنگ کے ٹاپ پر جاتا ہے اور وہاں پر بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہاں پر ایک لڑکا آتا ہے جو کہتا ہے کہ میں یہاں ہمیشہ سے بیٹھتا ہوں لیکن بعد میں وہ دونوں پھر بات چت کرتے ہیں اور ایک ساتھ بیٹھ جاتے ہیں بعد میں وہ دونوں ایک دوسرے کو اپنی پاور کے بارے میں بتاتے ہیں اور وہ لڑکا خود کو جلا دیتا ہے اور وہ جل رہا ہے اور جلتے جلتے وہ لڑکا گر جاتا ہے اور چلدانے لگتا ہے رک فائر ایکشنگرسل لے کر آتا ہے اور اس کو مانے لگتا ہے اب آ کے کیا ہوتا ہے خیٹ چھوڑو اب ہم دیکھتے ہیں کہ رک کو نیوز پیپر میں جام مل گئی ہے اور وہاں وہ ڈرائگن فلائی کی فوٹوز دکھاتا ہے رک کے باس کو یہ فوٹوز ڈرائگن فلائی کی طرح نہیں لگتی تب ہی اچانک سے ایک آدمی آتا ہے اور بتاتا ہے کہ یونیورسٹی کے باہر پولیس آئیے اور ویسے ہی رک وہاں سے گائب ہو جاتا ہے وہ دونوں آدمی یہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں یونیورسٹی میں پہلی بار سوپر ویلن آور گلاس سامنے آتا ہے یعنی کہ لو وہاں کچھ سریلیم لینے آیا ہوتا ہے جس سے وہ زندہ رہ سکی ویسے وہاں ڈرائگن فلائی آ جاتا ہے اور اس کو زور سے پنچ کرتا ہے اور بہت پیار سے جھل کی طرف دیکھتا ہے جو وہیں کھڑی ہوتی ہے وہ کیمرے کی نظروں سے دور جا کر ایک جگہ پر رکھ جاتے ہیں اور وہ دونوں لڑائی کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں پھر وہ ایک بریک لیتے ہیں اب جس کے بعد آور گلاس کچھ بلیڈز نکالتا ہے جو تنر شارپ ہوتے ہیں کہ ڈائیمنڈ کو بھی کٹ لیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ڈرائگن فلائی کوئی ڈائیمنڈ نہیں پہنتا جیسے ہی آور گلاس اوپر سے بلیڈ فنکتا ہے ڈرائگن فلائی اس سے بچ جاتا ہے لیکن آور گلاس وہاں سے بھاگ جاتا ہے اب کچھ وقت کے بعد رکھ جل کے پاس جاتا ہے جو تھیئیٹر سے بھار آ رہی ہے جل ایک مووی کے رول کے لیے آڈیشن دینے گئی تھی اب رکھ جل کو کچھ بتانا چاہتا ہے لیکن رکھ کو حیمت نہیں ہوتی رکھ جل کو فلاور دیتا ہے اب جل اس سے کہتی ہے کہ مجھے لگا تھا کہ تم کچھ کہنا چاہتے ہو لیکن رکھ نہ ہی اپنی فلنگ کے بارے میں بتاتا ہے اور نہ ہی یہ کہ وہ ڈرائگن فلائی ہے پھر جل وہاں سے چلی جاتی ہے لیکن جل کا پیچھا کچھ گنڈے کر رہے ہوتے ہیں اور یہ دیکھ کر رکھ اپنی کاؤسٹم میں آتا ہے اور ان گنڈوں کو خوب سبق سکھاتا ہے رکھ صاحب نے کے باجو کو موڑتے بے جل کی طرف پیار سے دیکھتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لوگو اپنی ڈیتھ مشین کے ہوم ورزن پر کچھ دیکھتا ہے اور ایک خطرناک پلان بناتا ہے ایک پیپر کو نکالتا ہے اور اس میں کچھ نمبر نکالتا ہے لوگو کو پتا چلتا ہے کہ اگر اس میں 47,000 لوگوں کو مار ڈالا تو وہ عمر بن جائے گا اور ویسی رکھ جل کو ایک فنکشن کے لئے اپنے گھر میں بولاتا ہے اور وہ دونوں لیشنشپ کے بارے میں بات کرنے لگ جاتے ہیں ویسی اس کی آنٹی آتی ہے اور جل ڈرائگن فلائے کے لئے اپنا سچا پیار بتاتی ہے جل کا بوائی فرین اپنے انکر لوگو کے ساتھ آتا ہے اور لوگو وہاں رکھ کو دیکھنے آتا ہے اور رکھ اپنے روم میں کھڑکے سے آتا ہے اور اس کے روم سے آواز آنے لگتی ہے لوگو کو ڈاؤٹ ہوتا ہے اور وہ چیزوں کو چیک کرنے کے بہانے سے رکھ کی روم میں جاتا ہے رکھ کے پاس بلکل ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ چھپ جائے جیسے لوگو روم میں آتا ہے تو رکھ اوپر چڑھ جاتا ہے لیکن اس کا پس سینہ نیچے گر جاتا ہے اب لوگو ہر جگہ دیکھتا ہے کہ یہ چپکہ کہاں سے لیکن رکھ نہیں ملتا لوگو پھر گھومتا ہے تو رکھ اس کے پیچھے ہوتا ہے لیکن جیسے لوگو پلٹ کر دیکھتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ یہ اس کی میجینیشن ہے اور لوگو دیکھتے رہ جاتا ہے اور دیکھتے رہ جاتا ہے لیکن اس کو کچھ نہیں ملتا لوگو جیسے ہی اوپر دیکھتا ہے تو رکھ وہاں سے گائب لیکن لوگو اس کو پکڑ نہیں پاتا اب لوگو کی اتنی چھانبن کرنے کے بعد وہ تھک ہار کر واپس نیچے آ جاتا ہے اور تب ہی دکھاتے ہیں کہ رکھ بھی بہار سے اندر آ جاتا ہے لوگو دیکھتا ہے کہ رکھ کی باڈی پر سکریچس ہیں اور چوڑ کے نشان بھی ہیں لوگو رکھ سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ کسی لڑکے سے مل کر آیا ہے اس پر رکھ کہتا ہے کہ نہیں میں تو کسی لڑکے سے مل کر آ رہا ہوں اور لوگو سمجھ جاتا ہے کہ رکھ کی پکڑ ڈرائگن فائی ہوگا لیکن رکھ چھپ رہتا ہے پھر لینس چلا جاتا ہے اور رکھ اور چل ایک ساتھ ہوتے ہیں اور وہ ڈرائگن فائی اور پیار محبت کی باتیں کرتے ہیں وہ ایسے ہی آور گلاس آ جاتا ہے اور رکھ کو لگتا ہے کہ وہ اس کی ایڈنٹیٹی جان گیا ہے ویلین آور گلاس اپنے پلان ریویل کرتا ہے کہ وہ ہزاروں لوگوں کو مارے گا رکھ آور گلاس پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہ خود ہی گر جاتا ہے آور گلاس آنٹی کے پاس جاتا ہے اور اس کی جان نکال لیتا ہے اب ہسپیٹل میں ہم دیکھتے ہیں کہ رکھ کی آنٹی مر جاتی ہے اور ادھر رکھ کے انکل کوما سے بھار آتے ہیں انہیں کوئی بری خبر نہیں دینی ہے جس سے ان کی منٹل ہیلتھ پر زور پڑے لیکن جیسے ہی ڈاکٹر اس کے روم میں آتا ہے وہ اس کو بتا دیتا ہے کہ اس کی وائف مر گئی ہے اب اس کی انٹیم سذکار میں البرٹ اپنی وائف کے لیے اپنا پیار ظاہر کرتا ہے اور وہ ایک کاسکیٹ میں چھلانگ لگا لیتا ہے لیکن پتا چلتا ہے کہ وہ کسی اور کا ہوتا ہے اور اس کی وائف کسی اور میں ہے اور تب ہی اس کی وائف کاسکیٹ سے نیچے گر جاتی ہے اور آگ میں جل کر مر جاتی ہے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جل رکھ کی طرح آنے کی کوشش کرتی ہے لیکن رکھ منہ کر دیتا ہے کیونکہ وہ اس کو سیف رکھنا چاہتا ہے اب تین گھنٹے گزر چکے ہیں لیکن رکھ کافی ڈپریسٹ ہے اور رکھ کے بیڑے بھی آ چکی ہے انکل البرٹ اور ٹریر رکھ کو وہاں سے نکالنے آتے ہیں رکھ سے باتیں کرتے ہیں اور رکھ کو اس کے فادر کی رنگ دیتے ہیں جو البرٹ کے پاس ہے اور اس کو وہ ورڈ سیاد دلاتے ہیں جو اس پر لکھیں جیسے آنر، ڈگنٹی، پرائیڈ، ڈیوٹی، کمیٹمنٹ، بریوری، افرڈیبل ہیلتھ کیئر اتنا کافی ہے رکھ کہتا ہے کہ وہ بھی ہیرو بننا چاہتا ہے لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہاں سے شروع کرے اور کہاں پر ہزاروں لوگ ایک ساتھ ملیں گے اتانک سے ٹی وی آن ہوتا ہے اور دکھاتے ہیں کہ یہاں ایک کنونشن ہونے والا ہے یہاں ہزاروں لوگ آئیں گے اس سے لگتا ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں آور گلاس اپنا انجام دے گا رکھ وہاں جاتا ہے اور وہاں اسے لوگ ملتا ہے وہ لوگ کو بتاتا ہے کہ ان میں ساور گلاس کون ہے لوگ کہتا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ دلائی لامہ ہی وہ ہے کیونکہ اس نے اس کے ہاتھ میں سریلیم دیکھا تھا وہی اگلا سپیکر بھی ہے اور پھر ڈرائگن فائی جا کر اس گریب آدمی کو بہرمی سے ماننا شروع کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ساری کانیفیزن سٹارٹ ہو جاتی ہے اور ویسے ہی آور گلاس وہاں سے بھاگ جاتا ہے اب ڈرائگن فائی وہاں سے جاتا ہے اور خود کو ہیرو سمجھتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ آور گلاس اپنی چیر اٹھاتا ہے اور نیچے ہی بناش کے لئے فینگ دیتا ہے ڈرائگن فائی اس کو اپنی پوری طاقت سے اوپر اٹھاتا ہے اور ویسے ہی نیچے آ جاتی ہے آور گلاس اب سوچتا ہے کہ اپنے ڈائمنڈ کاٹنے والے بلیڈ سے ڈرائگن فائی کو مار دے گا لیکن جل اس کو بچانے کے لئے بیچ میں آ جاتی ہے ڈرائگن فائی کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ وہ اس کمزور وقت میں کیا کرے وہ سٹیفن ہاکنگ کے پاس جاتا ہے اور وہ ڈرائگن فائی کے لئے کچھ سونگ آتا ہے اور یہی ریک چاہتا ہے ڈرائگن فائی جلدی سے روف کی طرف جاتا ہے اور وہ انرجی کا استعمال کر کے جل کو بچا لیتا ہے جل اٹھ جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ یہ کوئی اور ہے ڈرائگن فائی پھر اس آدمی کو دھکا دیتا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ صرف دس سیکنڈ ہی بچے ہیں آور گلاس کو امر ہونے میں اس کا مطلب یہ کہ ہزاروں لوگ مر چکے ہیں پھر بھی ڈرائگن فائی اس کی طرف بڑھتا ہے لیکن آور گلاس اس کی طرف بلیڈ فنگ دیتا ہے وہ ٹائم بیسٹ نہیں کرتا اور بلیک فلپ کر کے آور گلاس کو مار ڈالتا ہے یہ صرف اس کا چہرہ پورا بلاسٹ ہو جاتا ہے جبکہ ڈرائگن فائی اور جلد جیت کر بھی نیچے گینے لگتے ہیں جلد رک کی فیملی رنگ کو دیکھتی ہے اور اس کو پتا چل جاتا ہے کہ وہ رکھی ہے پھر جلد رک سے اپنا پیار کنفیس کرتی ہے اور پھر سارے خوش ہو جاتے ہیں سیوہ سٹیفن ہاکنگ ہے اور یہاں پر یہ اجنبی مووی ختم ہوتی ہے تو بانسو کے پانچ ایمازون واؤچر جیتنے کے لئے دو سٹیپس ہیں ڈسکرپشن کے لنک سے کیش کرو ایپ ڈاؤنلوڈ کرو اور اگر پلے سٹور یا ایپ سٹور سے کر رہے ہو تو میرا کوڈ یوز کر لینا راکر ٹوئنٹی فائیب اور نیک ٹرانزیکشن کرو چاہے سوئیگی سے کھانا آرڈر یہ ایمازون سے فون اور ہاں آرڈر کینسل نہیں کرنا ہے